اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی محترم ناظرین دوسری شادی کے حوالے سے شبہات اور اعتراضات یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے پچھلی اپیسوڈ میں ہم نے کچھ ان دلائل اور ان شبہات پر گفتگو کی جو دوسری شادی کی مخالفت کرنے والے حضرات پیش کرتے ہیں آج کی اس اپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ ایسی ہی کچھ دلائل پر گفتگو ہوگی جن دلائل کے ذریعے سے کوشش کی جاتی کہ دوسری شادی ممنوع ہے یا خلاف شریعت ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے موضوع مہمان اسٹوڈیو میں مارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میں ان کو استحبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ شابان بیدار صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں میں ایک بات بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ کہی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ انسان کی فطرت کے نمائن دائیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک ہی بیوی دی تھی ایک ہی بیوی زندگی پر ان کی رہی اور اسی سے پھر نسل انسان ہی چلی تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی فطرت اصل میں یہ ہے کہ وہ ایک بیوی پر اکتفا کرے اور ایک سے زائد بیویاں خلاف فطرت ہیں یہ فطرت کے خلاف ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض مقصود سالات میں آدمی کر لے وہ الگ بات ہے لیکن اصل یہ ہے کہ فطرتاً ایک ہی بیوی ہونی چاہیے تو جو حضرات یہ فطرت کی دلیل دیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے استعدلال کرتے ہوئے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کو کیا جواب دیں گے دیکھئے اس سلسلے میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوا ان کی بیوی کا ذکر ہوا یہ بیان واقعہ ہے اور جب کسی واقعہ کا بیان ہو تو اس سے نمونہ تو لے سکتے ہیں لیکن کسی حکم کے ہوتے ہوئے اس سے حکم نہیں لے سکتے ہیں تو یہ تو بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا ان کی پسلی سے جو حضرت ہوا کو پیدا کیا پھر نسل اس طرح چلی اس طرح ہوا اس طرح ہوا اب اس میں کہیں یہ بات بیان نہیں کی گئی ہے کہ یہ جو بیوی ہے وہ ایک بیوی ہونا فطرت ہے اس کے خلاف ہونا فطرت نہیں ہے اس میں کوئی حکم نہیں بیان ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں شریعت اسلامیہ میں ایک حکم موجود ہے تو جہاں عمر کا سیگا آیا ہے فن کی ہو وہاں تو آپ تعبیل کر رہے ہیں اور جہاں سرے سے کوئی عمر ہے ہی نہیں صرف ایک واقعہ ہے وہاں سے آپ ایک حکم مستمبت کر رہے ہیں یہ ایک بات ہوئی یہ بدنیتی ہے نا جہاں پہ حکم بیان ہو رہا ہے اس کو دیکھی نہیں رہے قرآن مجید میں حکم دیا جا رہا ہے ایک بیان ہے واقعہ وہاں سے آپ حکم لے رہے ہیں یہ ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا بھائی کتنا مخصوص حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء بہت سارے ہیں اچھا ان انبیاء کی ایک تاریخ بھی ہے ایک تو قرآن کے ذریعہ ان انبیاء کی تاریخ محفوظ ہے اور اگر آپ دوسرے مذاہب کو دیکھتے ہیں اور ان سے شدلال کرتے ہیں تو پھر ان میں بھی ان کی ایک تاریخ موجود ہے اب وہاں آپ دیکھ لیجئے کہ بیویوں کا ذکر ہے کی نہیں بہت ساری انبیاء کی صیرت حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی حضرت اسلیم علیہ السلام کی دو بیویوں ہیں مطلب گنانے نہیں جا رہا نہیں نہیں زارہ سا ہو سکتا ہے ناظرین میں کسی کو اندازہ نہ ہو یا ذہن وہاں تک نہ جائے حضرت اسلیم علیہ السلام کی دو بیویوں ہیں جو معلوم جن کا معلوم ہے حضرت اسلیم علیہ السلام کے بارے وہ تیسری نہیں تھی ہم نہیں جانتے جن کا ذکر ہوا وہ ہم جانتے ہیں تو جب ہم یہ تیہ کر رہے ہیں کسی نبی کے ذریعه تو پھر یہ دوسرے جو انبیاء کتنا مقصوص ہوا کہ آپ پوری انسانی تاریخ میں جتنے واقعات وارد ہوئے ہیں ان سب کو آپ مقصوص مقصوص کتنا مقصوص کہیں گے یہ آپ کا مقصوص کے الفاظ ایک جلد بن جائے گی صحیح بات ہے تو یہ ہر طرح مقصوص یعنی یہ حضرت آدم کی فطرت بتا دے رہے ہیں اس کے بعد جتنے انبیاء سب خلاف فطرت کام کرتے رہے ہیں انبیاء بھی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی اور صحابہ بھی اور پوری امت یعنی ایک ہی چیز تھی جو فطرت تھی اور ساری انسانیت فطرت کے خلافی کرتے ہیں ایک آیت تو اس میں یہ ہے ایک ذرا سا کیونکہ آپ کی اس سے ملتی جلتی بات ہے تو میں زہد بھائی کو اس میں شامل کروں گا کہ فطرت ہم فطرت کا استعدلال کہاں سے کرتے ہیں فطرت کا استعدلال انسانی تاریخ سے کرنا چاہیے کہ انسان کیا کرتے ہوئے ہیں تو ایک بات آپ نے پہلے اپیسوڈ میں کہی تھی کہ انسان کی تاریخ میں سیولائزیشنز جو ہیں انسانوں کی جو بڑی بڑی تہذیب دنیا کے اندر ہی ہیں ان کے ہاں پر جی اکروس سیولائزیشن الگ الگ کانٹیننٹس میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ تقریباً یونینمس بات یہ ہے کہ تعدد ازواج ایک سے زیادہ شادی پائی جاتی تھی یہ کومن چیز ہے یعنی فطرت تو وہ ہے جو انسان کرتے ہوئے آیا ہے آج جو یہ بے ہیائی کو بڑاوہ دینے کے لئے شادی کو ناجائز قرار دیا جائے تو اس کے قدموں میں سے قدم ہے کیوں لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس کے بعد آگے کا انجام کیا ہے تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ جب واضح دلائل ہیں شریعت کے تو اس کے بعد کیا گنجامی پچھتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی مثال کی ہے اور آپ خود یہ سوچئے نہیں میں یہ بات کیونکہ فطرت کی بات کی جاری ہے فطرت کو دلیل بنایا جاری ہے خاص طور پر یہ بعض گمڑا لوگ ہیں فطرت فطرت جتنا ہے جیسے رکھتا ہے فطرت ان کیا قرآن و سنت سے زیادہ بڑی چیز بن رہی ہے ہم یہ دیکھنے کی فطرت اگر معلوم کرنے کی انسان کی فطرت کیا ہے تو انسان کی تاریخ دیکھنی جائے اور انسان کی تاریخ اس کی فطرت بتاتی ہے تو انسان کی تاریخ تو یہ ہے کہ ہر سیولائزیشن میں ہر تحضیب میں ہر دور اور زمانے میں مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتا رہا ہے یہ فطرت ہے اصل میں مزید ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو شریعت تھی اس شریعت کے اندر کیا قائدہ تھا کیا معاملہ تھا کیا سب چیزیں وہاں کی ہم یہاں پہ لاسکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم الاسلام کی اولاد میں کیسے انسان ہی نسل آگے بڑی کیا شریعت کا کیا معاملہ تھا تو شادی کے تعلق سے کیا قائدہ تھا کیسے معاملہ آگے بڑی کیا وہ آج لاسکتے ہیں پھر وہ جب پہلی مثال آدم الاسلام کی لا رہے ہیں تو ان کے بچے کی مثال ان کے بولاد کی مثال بھی تو آج جگہ آ سکتی ہے ان کے اولاد میں تو یہ ہوا کہ پھر بھائی اور بہن کی شادی ہو رہی تھی پھر قتل بھی فطرت ہے یہ تو بنیادی بات ہوئی بطور جواب یہ اصل بات ہے میری اب اس میں یہ بات ایٹ کر سکتے ہیں کہ حجرت آدم علیہ السلام کی اگر ایک ہی بیوی تھی تو کیا وجہ رہی ہوگی کیونکہ وہ جب حتمی نہیں کہہ رہے ہیں تو اب ہمارے ہاں بھی جاہر سی بات ہے اس طرح کا جواب آئے گا حجرت آدم علیہ السلام کی ایک ہی بیوی ہے نسل انسانی کی ابتداء ہو رہی ہے تو جب پوری انسانیت کی ابتداء ہو رہی ہے تو ایک اکائی ہے اب اس ایک اکائی کے لیے یہ بات ضروری قرار پاتی ہے کہ ایک ماں ہو اور ایک باپ اگر ماں اور ہو جائیں مان لیجیے حجرت آدم علیہ السلام کی اور بیویاں ہوں کئی ماں سے لوگ پیدا ہوں تو ابتداء ہی سے ایک اختلاف بن جائے گا ایک ماں ایک باپ ایک ماں ایک وحدت کا جو مضبوط ایک حوالہ ہو رہا ہے وہ خون میں یعنی ماں کی طرف سے ایک تھوڑا سا اختلاف ہو جائے گا اس لئے اس بنیاد کو قائم رکھنے کے لیے یہ ایک چیز کہی جا وہاں پہ ایک ایسی مسلحت تھی جس کی وجہ سے حضرت آدم کو ایک ہی بیوید دی گئی وہ مسلحت بعد میں کسی انسان کو نہیں پیشا سکتی ہے ہم ہی کہہ سکتے کہ دوسرے لوگوں کا استثنائی معاملہ نہیں تھا بلکہ حضرت آدم کا استثنائی معاملہ جو ایکسیپشنل معاملہ ہے مخصوص اسپیشل معاملہ ہے تو حضرت آدم کا اسپیشل معاملہ تھا کہ ان کو ایک بیوی اس لئے دی گئی اب یہ دیکھا ایک یونیٹی رہے کہ سارے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اتنا ہونے کے باوجود جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ قوموں میں اتنا اختلاف ہے رنگوں نسل کتنی تفریق ہے تو اگر وہ نہیں ہوتا تب تو اختلاف اور تفریق اور زیادہ ہو جاتی تھی تو یہ ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے اچھا استثنائی معاملہ میں ایک جو ایکسیپشنل معاملہ اور حضرت آدم کا تھا کہ حضرت آدم کے لئے تو جو دوسری عورتیں تھیں ساری ان کی بیٹیاں تھیں ایک حضرت ہوا تھی جو ان کی بیٹی نہیں تھی اس کے بعد تو جتنی بھی ان کی بیٹیاں ہی تو اللہ تعالیٰ اس رشتے کے تقدس کو قائم رکھنا چاہتا تھا کہ باپ اور بیٹی جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا اب آگے آنے والے کسی بھی انسان کے لئے تو وہ صورتحال نہیں باقی رہتی ہے کہ وہ ابو الانبیاء بھی ہیں ابو البشر بھی ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام یہ صرف ابو البشر ہیں تو یہ آپ نے بھی جو بات کہی نا کہ سب بیٹی آتی ہیں وہاں ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور عورت پیدا کر سکتا تھا بات یہاں یہ ہے تو اس کا جواب بھی اس میں بن جائے گا کہ تعدد کے جو اسباب ہوتے ہیں نا وہ اسباب نہیں تھے صرف ایک ہی سبب تھا یہ تعدد کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں متعلقہ عورتیں ہوں بیوہ عورتیں ہوں مجبور بے سہارا وغیرہ وغیرہ تمام تو ابھی دنیا کی ابتداء ہو رہی ہے تو اس طرح کے کوئی بھی سبب موجود ہی نہیں سبب بھی نہیں موجود تھا کوئی بیوہ تھا نہ کوئی متعلقہ تھی کوئی چیزی موجود ہی نہیں ہے اچھا موجود اگر کچھ ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہہ سکتے ہیں کہ جنسی قوت تو موجود ٹھیک ہے یہ بات ہے لیکن اب یہاں بھی جب آپ بار بار استثناء کہہ رہے ہیں تو وہاں ایک استثناء آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں استثناء لائیے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے اندر اکیلے ہوتے بھی وہ ساری قوالٹیز وہ ساری کیفیات وہ ساری طاقتیں موجود تھیں جو تعدد سے حاصل ہوتی ہیں آپ کی بات سے ایک بات ذہن میں آئی میرے کہ انسان کی فطرت اگر ہم کو معلوم کرنی ہے تو اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جنت میں اس کو کیا دیا جائے گا مرد کی فطرت یہ ہے کہ اس کو زیادہ بیویاں چاہیے تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کو لالج دیا ہے کہ تم کو زیادہ بیویاں ملیں گی خورے ملیں گی یعنی اس سے ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں مرد یہ چاہتا ہے دنیا کے اندر رہتے بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زیادہ بیویاں ہوں اس لئے اس سے وعدہ کیا گی کہ وہ یہاں پہ اگر تمہاری خواہش نہ بھی پوری ہو تو جنت میں اگر تم پہنچ گئے تو انشاءاللہ پوری ہوں گی اور تم کو زیادہ بیویاں دی جائیں گی تو یہ اللہ تعالیٰ موان خلق وہو اللطیف الخبیر کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو نہیں جانے گا جو پیدا کرنے والا ہے اس کو نہیں پتا گا کہ اس کی مخلوق کی فطرت کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے مرد کی فطرت یہ ہے کہ وہ زیادہ عورتیں چاہتا ہیں تو اس نے جنت میں وہ وعدہ کیا کہ تم کو جنت میں زیادہ عورتیں ملیں گی دو ملیں گی یا ستر ملیں گی شہیدوں کو تو فطرت اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے جنت میں کیونکہ زیادہ عورتوں کا وعدہ کیا گیا اس کا مطلب کہ ایک مرد کی فطرت میں زیادہ عورتوں کی خواہش دین سے بھی فطرت تیہ ہوتی ہے دین سے تو تیہ ہوئی رہی ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ نصوص ہیں قرآن وجید کے تو ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جنت میں بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ بیویاں جو ہیں وہ نعمت ہیں کیونکہ جنت میں تو نعمتوں ہی کا لالج دیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ جو اس کو فساد سمجھ رہے ہیں اور اس کو نقصان سمجھ رہے ہیں جنت میں بیویاں زیادہ دی جانے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نعمت ہے تب ہی تو اللہ تعالی جنت میں زیادہ بیویاں فرام کرے گا اور ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں کہ جو چیز کے لیے جو نیسیسری ہے جیسے مثال کے طور پر نوہ علیہ السلام کو کشتی میں جب جانوروں کو لے جانے کہا گیا تو ایک ایک جوڑا کہ ان کی نسل کو پھر سے جاری کرنے کے لیے وہ ایک ایک جوڑا کافی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں انسانی نسل سٹارٹ ہونے والی ہے تو ایک جوڑا کافی ہے اور ایک چیز جو اتنا کرنے سے بھی وہ کام ہوتا ہے تو وہاں نوہ علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ جوڑے کو لے جائے جائے اللہ تعالیٰ اس کی حکمت اور بہتر جانتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سارے انسان جو جڑے ہوئے ہیں ایک سیملی کا حصہ ہے اچھا ایک چیز اور بھی سمجھ میں آتی کہ اگر یہ فطری ہوتا تو اس کے نقصانات نہیں ہوتے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں تعدد نہیں پایا جاتا وہاں مفاسی جنم لیتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلی اپیسوڈ میں دیکھا کہ اگر آدمی ایک ہی شادی پر اکتفا کر لے تو بہت ساری عورتوں کو شہر نہیں ملیں گے اور عورتوں کو شہر نہیں ملنے سے پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے جہیز کا مسئلہ ہے لڑکیوں کو قتل کرنے کا مسئلہ ہے لڑکیوں کی ویلو ختم ہو جانے کا مسئلہ ہے تو فطرت تو وہ ہے جس سے نقصان نہ ہونا اگر یہ فطرت ہوتا کہ ہر آدمی ایک شادی پر اکتفا کر لے تو اس کے مفاسد نہیں ہونی چاہیے تھے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر انسانی معاشرہ بغیر کسی مذہبی تفریق کے انسانی معاشرے میں اگر مرد ایک شادی پر اکتفا کر رہا ہے تو بہت سارے مفاسد جنم لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت یہ ہے کہ انسان زیادہ شادیاں کرے مرد زیادہ شادی کرے تاکہ مفاسد نہ پیدا یہ بھی فطرت جو بولتے ہیں کہ فطرت کے خلاف ان کے خلاف یہ بھی ایک دلیل ہے شیخ قفایت آپ پوچھ دیکھیں اس حوالے سے تو میں دو طرح کی باتیں کروں ایک الزامی بات ایسے الزامی کہ جو لوگ کہتے ہیں فطرتی ہے کہ ایک مرد اور ایک ہی عورت رہے تو دیکھیں حوالے اسلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی بہت باد ہوئی ہے ایک فاصلہ ہے اور اللہ رب العالمی میں جب آدم علیہ السلام کو پہلے منایا فرشتوں سے انہی کا ذکر کیا انہی کو پہلے بنایا بعد میں جب جنت میں ان کو داخل کیا تو ایک جوڑا ان کو عطا فرمیا تو ایک جو لمبی مدت ہے عمر کا فاصلہ اس بیچ میں آدم علیہ السلام تنہا تھے تو کیا آپ کہیں گے کہ تنہا رہنا ہی انسان کی فطرت ہے عورت کی ضرورت ہی نہیں ہے آدمی اکیلے ہی رہے وہ تو سکون چاہیے تھا اس لیے ایک بیوی دے دیا تو اگر کسی آدمی کو سکون کی ضرورت وہ ٹینشن میں وہ تبھی شادی کروں نہ شادی ہی نہیں کرے تو اس کو تو فطرت نہیں بول سکتے یہ ایک الزامی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا فطرت کی نمائندگی ایک ذات کرے گی کیا ضروری ہے کہ ہر انسان انسانی فطرت کے ہر گوشے کی نمائندگی کر دے ایسا تو نہیں ہے تو آدم علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک فطرت ہے لیکن بعد کے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس میں بھی فطرت کی نمائندگی ہے ٹھیک ہے حضرت آدم کی اعنی کہنا ہی آپ چاہ رہیں گے حضرت آدم کے ہر عمل کو کہنا کہ یہ فطرت ہی ہے یہ غلط بلکہ دیکھنا چاہی انسان عام طور پر کیا کرتے ہیں انسان عام طور پر کیا کرتے ہیں وہ بھی آدم کی اولاد ہیں وہ بھی فطرت کی نمائندہ ہیں اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے الگ الگ شریعت نازل کی ہے تو جیسے آبادی بڑھتی گئے ایسے اس کے تقاضے بھی تقاضے بڑھتے گئے تو اس وقت میں آدم علیہ السلام کے لئے جیسے کہ شیخ نے کہا بہت ساری چیزیں کہیں کہ وہ کافی تھی یا اس وقت کا تقاضہ ہوئی تھا لیکن بعد میں جب آبادی بڑھی تو تقاضے بڑھ گئے جیسے ایک چیز اور بھی دیکھیں تقاضے کی کے حوالے سے کہ جب آج بہت ساری عورتیں ہیں تو بہت ساری عورتوں کی ہوتے گئے انسانی فطرت یہ تقاضہ کرتی ہے کہ اس کے پاس کئی بیویاں ہوں لیکن جب اللہ رب العالمین نے ایک ہی بنایا ہے ابھی وہی سے شروعاتی کر رہے ہیں تو وہ تقاضہ نہیں رہتا ہے تعدد اس دعوات کا تو اللہ رب العالمین نے جب پہلے شروعات کی اور بعد میں جب تقاضے پیدا ہونے کے حالات بڑھ گئے تو اللہ تعالی نے جیسے بہت ساری شریعتوں میں بہت سارے عاقام بدلے ہیں تو اللہ تعالی نے چار شادی کا بھی آپ کی بات سے ایک بات ذہن میں یہ بھی آ رہی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ فطرت کیا ہے آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ نہ کریں ایک آدمی اپنا خود کا مطالعہ کرے انسان کی جو جسمانی بناوٹ ہے اس کے اپنے جسمانی جو تقاضے ہیں وہ تقاضے یہ بتاتے ہیں کہ اس کے جسمانی تقاضے ایک عورت سے کافی نہیں ایک آدمی کی جو جسمانی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہے یعنی عورت جو ہے وہ مردوں سے بہت متعلیف ہیں عورت کو حیض آتا ہے عورت کو نفاس آتا ہے عورت حاملہ ہوتی ہے عورت بہت ساری زندگی کے ایسے مرحلے اس کے ہوتے ہیں جس میں وہ اس لائق نہیں ہوتی کہ اس سے صحبت اور عمیت طریقے کی جائیں یعنی ہم یہ دیکھیں کی اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو جسم دیا ہے یہ فطرت کیا ہے فطرت یہی ہے نا کہ میرے جسم کے تقاضے کیا ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو جسم دیا ہے اس کے تقاضے ہی تو فطرت ہیں تو مرد کے بہت سارے مردوں کا یعنی یہ ایک ایسی بات ہے میں نہیں کہا کہ ہر مرد کا ہوگا لیکن بہت سارے مردوں کے جسمانی تقاضے ہیں بلکہ ہم یہ کہیں کہ اکثر مردوں کا جو جسمانی تقاضہ ہے وہ یہ طلب کرتا ہے اس سے کہ اس کے ایک سے زیادہ بیویاں ہونی چاہیے جو ایک بیوی پر اقتفاہ کرتا ہے اس کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں یعنی عورت ایسے بہت سارے مراحل سے گزرتی ہے جس میں وہ اس لائق نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ ہم بستری کی جا سکے اس لیے مرد جو ہے ان مرحلوں میں اگر ایک ہی بیوی پر اقتفاہ کرے گا تو اس کو اپنی فطرت کے تقاضے کو دبانا پڑتا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک فطری تقاضہ اس کا ہے ہم بستری کا شہوت کا جمع کا اس کو وہ دبانا پڑتا ہے اگر وہ صرف ایک بیوی پر اقتفاہ کرتا ہے تو یہ فطرت کے خلاف ہے کہ ایک بیوی ہو یہ فطرت کے خلاف بات ہے مرد کی فطرت کے خلاف بات ہے مرد کو حیزنی آتا ایک عربی کا ایک شاعر کہتا ہے ایک بیوی والے کے بارے میں کہ تم دو شادیاں کرو ورنہ تمہاری حالت ہی ہوتی کہ تمہاری بیوی حیزہ ہوتی تو تم کو بھی حیزہ آنے لگتا ہے تم کو تو کوئی پرابلم نہیں تھا حیز تو اس کو آرہا ہے لیکن اگر ایک ہی بیوی ہوتی ہے تو عورت کے ساتھ ساتھ مرد بھی حیزہ ہو جاتا ہے وہ ہم بستری نہیں کرتا وَإِن نَفَسَتْ فَأَنْتَاخُنْ نِفَاسِ اور اس کو نفاس آتا ہے چالیس دن تک تم کو بھی نفاس آتا رہتا ہے تم اس سے ہم بستری نہیں کرتا ہوں تو یہ تو فطری تقاضہ ہے شاہوت کا اور یہ شاہوت کا تقاضہ پورا نہیں ہو پاتا اگر بندہ ایک ہی بیوی پر اقتفا کر رہا ہے تو یہ جسمانی بناوٹ اور جسمانی تقاضہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مرد کی فطرت میں ایک سے زیادہ بیویوں کی خواہش رکھی گئی ہے اور ایک بات یہ بھی ہے نا کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں جائیں گے تو ایسا تو نہیں کہ ان کے وہاں بھی ایک ہی بیوی رہیں گی اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ ہر جنتی کم سے کم یہ اتنی بیویاں ہوں گی اور ہو رہے ہوں گی تو آدم علیہ السلام کو مستثنہ تو نہیں کر سکتے تو آدم علیہ السلام کو جنت میں تو اللہ تعالیٰ عام اصول کی مطابق ملیں گی تو یہ فطرت کے خلاف کیسے ہو جائے گا اگر وہی فطرت ہوتی تو وہاں بھی وہ باقی رہتے اس پر لیکن بعد میں ایسا نہیں ہو رہا اس کے لئے اس وقت حالات کچھ اور تھے بعد میں حالات اور ہوئے ہم نے تو یہ کہا کہ واجی بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں کیا تو ہماری یہ نہیں کہ یہ واجی بھی ہے اور ایک اور چیز ہے فطرت کے تقاضے پورے نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کی وہ فطرت مہین ہے ایک انسان کی فطرت بہت ساری چیز ہوتی ہے فطرت تقاضہ کرتی ہے وہ پورا نہیں ہوا کسی وجہ سے تو اس کا مطلب نہیں کی وہ چیز فطرت مہین ہے ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کی فطرت بہت چیزوں کی متقاضی ہے ایک اہم ترین بات آخری اس جواب کے اس میں حالانکہ جوابات تو بہت سارے ہو سکتے ہیں کہ فطرت یہ دین کا مصدر نہیں ہے یعنی آپ کے ذہن میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ فطرت ہے اور اس سے آپ دین کا حکم نکالنے یہ استعدلال کا طریقہ نہیں کہ مجھ کوئے لگ رہا ہے کہ فطرت یہ جیسے آج کے زمانے میں بہت سر لوگوں کو فطرت یہ لگتا ہے کہ ہم جنسی فطری ہے مردوں کا مردوں سے شادی کر لینا فطری ہے عورتوں کا عورتوں سے شادی کر لینا فطری ہے تو وہ بولنے کے فطری ہے تو اس کا مطلب کی جائز ہے دین کا مصدر فطرت نہیں ہے بلکہ فطرت کو معلوم کرنے کا ذریعہ دین ہے ہم کو یہ معلوم کرنا ہو کہ فطرت کیا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے دین کے اندر کیا ہے نہ یہ کہ ہم یہ سوچیں گے فلاں چیز فطرت ہے ہمارے ذہن میں سمجھ میں آرہا ہے فلاں چیز فطرت ہے تو اس کو دین کے اندر چامل کر لیں گے یہ حضرات کیا کرتے ہیں یہ حضرات یہ نہیں دیکھتے کہ دین میں کیا ہے یہ حضرات اپنے عقل سے پہلے ایک جھوٹی بات کر لیتے ہیں کہ یہ چیز فطرت ہے اور پھر اس کو دین کا حصہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اگر انسان اپنی عقل سے یہ تہہ کر سکتا تو نبیوں کو بھیجنی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ بول دیتا جو بھی فطری ہے وہ دین ہے دین نازل اسی لئے کیا گیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ جو دین ہے وہی فطرت ہے اور جو دین کے خلاف ہے وہ فطرت نہیں ہو سکتا جیسے جنیٹکلی بھی اس بات ثابت ہوئی ہے کہ بعض لوگوں میں پایا گیا ہے کہ چوری کرنے کا ایک نیچرل ایمپلس بعض لوگوں میں ہے پایا گیا کئی چوروں کے جب دیکھا گیا تو ان کے اندر ایک چیز دیکھی گئی کہ جنیٹکلی بھی ان کے اندر یہ ایک فطرت میں تھی وہ چیز لیکن انہیں وہ چیز کو دبانا ہے ہر چیز ہے کسی کے اندر گصے کا مزاج ہوتا ہے جنیٹکلی بلکل گصے کا مزاج ہوتا ہے تو اسے اپنے گصے کو کنٹرول کرنا ہے یہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفس میں خیر کی طرف بھی رغبت رکھی شر کی طرف بھی رغبت رکھی ہے تو محاصر رغبت کی بنیاد پر کسی چیز کے بارے میں ہکم نہیں لگایا جا سکتا ہکم لگانے کا حق صرف قرآن و سنت کو ہے اور قرآن و سنت بہت واضح انداز میں یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ انسان کے لئے ایک سے زائد نکاح جائز ہے بلکہ ہمارا موقف تو یہ کی مستحب ہے سوال یہ ہے جو شبہات پیش کرنے والے لوگ ہیں اہلی بدات کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کیا موقف پہلے ہوتا ہے دلیل بعد میں ہوتی ہے یعنی وہ پہلے ذہن بنا لیتے ہیں پھر اپنے حساب سے دلیلیں تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک دلیل یہ بھی لے کر کہاتے ہیں کہ وہ جو صورت النساء کی آیت ہے جس نے تعدد پر استعدال سب سے عدا ہوتا ہے کہ شادیاں کرو دو دو تین تین چار چار وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکم آیا تھا یہ غزوہ اہد کے وقت کیونکہ بہت بڑی تعداد میں صحابے کرام وفات پا گئے تھے اور ان کے وفات پانے کے بعد ایک کرائسس کی صورتحال تھی بہت ساری بیوہ عورتیں تھیں بہت ساری یتیم بچیاں تھیں ان کے نکاح کا مسئلہ درپیش تھا تو ایک خاص صورتحال میں خاص پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر اجازت دے دی کہ تم دو دو تین تین چار چار شادیاں کر سکتے ہو یہ شریعت کا عمومی حکم نہیں ہے ایک وقتی اجازت اس کے بارے میں آپ کیا کہیں یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ کسی چیز کو وقتی کہنا کسی چیز کو خاص کہنا دلیل ہونی چاہیے تو ایک بات کہ وہ مخصوص حالات کے لیے وہ ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکم کسی سچویشن کی بنیاد پر ہی آتا ہے آپ شریعت کا کوئی حکم بتائیے جو کسی خاص سچویشن سے اس کا تعلق نہ ہو شریعت کے بہت سارے حکامات ایسے ہیں جو کسی خاص سچویشن یا کسی خاص حالت کے پیدا ہونے کے بعد نازل ہوئے جس کو قرآن میں شان نزول سبب نزول یا حدیثوں میں شان مروض کہا جاتا ہے تو کیا کسی خاص شان نزول کسی خاص شان ورود یا کسی مخصوص حالات پر جب کوئی حکم آئے تو اس کو آپ خاص کر سکتے ہیں اسی وقت کے لئے یہ حکم کے ایک اصول اعتبار و بھی عمومی لفظی لا بھی خصوصی سبب یہ جہالت ہے اصل میں شریعت کا علم جب فختہ نہیں ہوتا تو ایسے ہی جہالتیں سردد ہوتی ہیں تو کسی خاص حالت میں جب کوئی حکم آئے تو اس حکم کو اسی حالت کے لئے خاص نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ عبرت باقی رہتی ہے یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی کچھ لوگ جو کہتے ہیں سوڑا سا میڈ کروں گا کہ اجازت اس وقت ہوئی یعنی اس وقت اجازت ہوئی اور وہ خاص حالت کی وجہ سے بھئی یہاں اجازت کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی وہ تو مطلب اجازت پہلے سے تعدد موجود تھا تعدد پہلے سے موجود اس پر عمل بھی موجود ہے تو یہاں اجازت کی کوئی بات ہی نہیں ہے بلکہ شدت اجازت آپ یہاں سے لیچئے کہ جب وہ ضرورت شدت حکم ہاں شدت حکم اجازت یعنی قرآن کی اس آیت کا سیاق پڑی ہے تو سمجھ میں آتے کہ اجازت تو ایک کی دی گئی ہے باقی دو تین چار قد حکم دیا گیا تو جو مقصود حالات پیدا ہوئے تو ان مقصود حالات میں اگر مقصود حالات کو آپ کہتے ہیں تو تو اس میں یہ ہوا کہ بھئی تھوڑا سا اور حمد دکھائیں اگر یہ بات آئے تو ورنہ میرا اصل جواب وہی ہے کہ مقصود حالات حصل تو یہی کہ آپ کسی بھی شریح حکم کو ورنہ یہ ایسے ہی حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ کوئی الگ نیوی کی زمانے میں منافقین بہت زیادہ تھے تو حکم دیا گیا کہ جماعت سے نماز پڑو منافقین کو مومنوں سے ممتاز کرنے کے لئے تو فی تو ایسا ہوگا کہ شریعت کا کوئی بھی حکم جو ہے نا فوٹوال بن جائے گا جو حکم نہیں ماننا ہے بول دینے کی شریعت تیموم کا حکم نازل ہوا وہ ہر غائب ہو گیا تھا تو آپ کب ہر جب غائب ہوگا تب تیموم کریں گے نہیں تیموم کریں گے تو یہ سب عجیب باتیں ہیں اس کا کوئی جواب ہی نہیں دینا چاہے ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ ایسے بھی تھے جن کی چار سے زیادہ بیویاں تھی تو ان کو کیا کرنا پڑا آٹ میں سے چار کو چھوڑنا پڑا چار کو ہی باقی رکھنا پڑا اگر کوئی کہے کہ یہ صرف اتنی حالات کے لئے تھا یہ صرف اتنی حالات کے لئے تھا تو نارمل فلف واپس آئے گا اور نارمل کیا تھا کوئی چار کی پابندی نہیں ہے مطلب یہ opposite بات ہو رہی ہے اگر استثنائی بولیں گے تب تو یہ بولنا پڑے گا کہ چار محدود کر دیا گیا تو اس وقت ورنہ آج ہی بہتا ہے چار محدود کرنا یہ صرف اتنی حالات کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں حالات کی وجہ سے ایک استثنائی حکم تھا تو آج اس وقت دنیا کے اندر جتنا زیادہ شدید ضرورت ہے ایک سے زیادہ نکاکی اتنا تو کبھی نہیں رہی یعنی اگر حالات ہی پر آپ کو استطلال کرنا ہے تو مقصود حالات اتنے بدترین حالات کا ہوں گے یعنی اس وقت خالص ہندوستان کا معاملہ آپ دیکھیں تو عورتوں کی جو پاپلیشن ہیں اس کی بارہ پرسنٹ عورتیں ایسی ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں تقریباً سات کروڑ سے اوپر عورتیں ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں شادی نہیں ہوئی ہے ان کی تو اگر آپ حالات ہی سے جوڑ رہے ہیں اس لئے شیخ عبود صاحب خوینی ایک ہیں شیخ عربانی کے شاگرد ہیں مصر کے بہت بڑے علم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کسی زمانے میں بھی انسان کو ایک سے زائد نکاح کی اتنی ضرورت نہیں رہی جتنی آج کے دور میں تو بہرحال اگر حالات ہی پر بات کرنی ہیں تو حالات تو اس دمانے میں اور زیادہ تقاضہ کرتے ہیں کہ آدمی ایک سے زیادہ شادیاں کریں تاکہ ساری عورتوں کو شوہر مل سکیں ایک شوہر ہونا تو کم سے کم سب کی ضرورت ایک بات جو میں نے پہلے اپیسوڈ میں کہی تھی شاید کسی نے نہ سنی تو میں دور آ دوں کی تعدد کی یعنی ایک سے زائد شادی کی اصل حکمت یہ نہیں کہ ہر مرد کی دو بیویاں ہوں ایک سے زائد شادی کی اصل حکمت یہ ہے کہ ہر عورت کا ایک شوہر ہو یہ بہت ضروری ہے اور وہ آج کے زمانے میں اتنی ضرورت کبھی نہیں رہی ہے محترم ناظرین دوسری شادی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اور بعض حضرات اس کو خلاف شریعت کرا دینے کے لیے اپنے طرف سے جو خودساختہ دلائل پیش کرتے ہیں ان پر ہم نے گفتگو کی ایسے کچھ اور دلائل ہیں جن پر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں گفتگو کریں گے ہم نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ دوسری شادی کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے اس کا مقصد مہاد یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ مردوں کو ترغیب دے کر کہ ان کو دوسری شادی پر اُبھاریں بلکہ زیادہ اہم مقصد یہ ہے کہ جو شریح حکم ہے اس کی حیثیت واضح ہو جائے اور اس شریح حکم پر جو مختلف طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کا ان شبہات کا جواب دیا جا سکے اس کی ایک چھوٹی سی کوشش آج کی اس اپیسوڈ میں ہم نے کی ہے آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اسلام کے دفاع میں اسلام کے تحفظ میں آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جو ہمارا چینل ہے وہ زیادہ سدہ لوگوں تک کے پہنچیں اس کے لئے آپ حتیل امکان ہمارا تعاون کریں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اس کی لنگ کاپی کر کے مختلف گروپوں میں بھیجیں عام طور پر اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوتی ہے بہت سارا کنفیزن لوگوں کے دماغوں میں ہوتا ہے تو دین کے حوالے سے ذہنوں میں پائے جانے والے شبہات کو زائل کرنا یہ ایک بہت بڑا دعوت کا ذریعہ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ بھی اس عجر میں شریک ہوں گے انہی باتوں پر آج کی اس اپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ٹی ویڈیوز ہیں